آپ کی خدمت میں پیش ہونے والا یہ افسانہ نوجوان تپڑے کی سوچ و فکر کا آئینہ ہے ایک تعلیب علم کی زندگی کی تین برس کو بیاء کرنے والا یہ افسانہ اس نوجوان کی زندگی کا وہ حصہ پیش کرتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے مدھوشی اور ہوشمندی کے اس دور میں کیا کھویا اور کیا پھایا کچھ لوگ لڑکے لڑکیوں تو نہیں کھی تاہوانے تو اپنی رکھنے ہیں اپنا بچہ پر ایسی رکھنے میں تاہو کریں گے ہاں بھائی دیکھلے کو تو دیہاتی مکھا دکھتا ہے لیکن کب جگ لیا ہے انگلیز لیٹریچر جناب آدھا برزا یہ سیٹ جس پہ آپ بیٹھے ہیں میری ہے شما کیجیے گا مجھے پتہ نہیں تھا میرا نام کور اجید کمار سنگھ آپ کے نام میرا نام میرا نام رمیش چندر اچھا نام ہے میں آپ کو رمیش ہی کہوں تو چلے گا جی آپ شاید بلیا کے رہنے والے لگتے ہیں آپ کی یہ حزت میرا مطلب آپ کی یہ پتہ بھر کی چوٹی جو ٹوپی کے بار ڈانس کری ہے اسے اندر کر لیں اور آپ کی یہ ٹوپی ماشااللہ کیا بات ہے سمرات اشوک کے زمانے کی لگتے ہیں اسے اس بار کی یونیورسٹی ایکزیبیشن میں پردشت کرنا مت بھولیے گا کیوں مسٹر رمیش چندر جی میں بلیا کا نہیں چھانسی کا رہنے والا ہوں اچھا چھانسی ارے چھانسی میں تو ایک چھڑیا گئے بھی ہے آپ وہاں سے چلے آئے اور آپ کے ساتھی نے آپ کو روکا بھی نہیں شاید ہونٹا کمزور ہوگا کیوں رمیش چندر جی آج کالیش کا فرص دے ہے کیوں رہا آپ کا پریشے ہو جائے رمیش سر میں رمیش چندر کہاں سے جہاں سے انٹرمیجیت کالیش سے سر ڈیویزن فرص سر پوزیشن کیا ہے فرص سر ویری گوڈ ویری گوڈ ویری گوڈ ویری گوڈ ویری گوڈ کمار آجیت کمار سنگھ ویری گوڈ کہاں سے پریزیڈنسی کالیش کالکٹا سے سر ویری گوڈ ویری گوڈ اوکسورڈ سے چار سال کا انڈرگ راجویشن کو سکیا سر میں سینئر کیمریج پاس ہوں اور کالکتا میں بی اے میں دو سال فیلوا اور اب یہاں اممہ اوہ تو آپ تفریان پڑھ رہا ہے کیوں اب سر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے نا زندگی میں سر جس میں تھوڑے دیر کے لیے کلاس سے باہر جا رہا ہوں کوئی بھی سٹوڈنٹ کلاس سے باہر نہیں جائے اچھا اچھا تو آپ ہی نے اس سال انٹر میں ٹاپ کیا ہے جی ہمیں ایک بات بتائی ہے آپ اپنی پڑھائی کیسے کرتے ہیں ہر بار پاس اور ایک میں ہوں ایک ہی کلاس میں ریسرچ کیے چلا جا رہا ہوں ایک بار نہیں دو دو بار فیل ہوا you know what I mean twice خرکولی ماری آپ یہ بتائیے مجھ سے دوستی کریں گے بھائی آپ ٹھہرے پڑھنے لکھنے والے اور میں پگڑا آوارا ریس کیوں اب میں کیا بتاؤں نہیں نہیں آپ کچھ مت بتائی میں ہی آپ کو بتائی دے رہا ہوں کامریٹس تو آج سے بیری اور ریمیش جی کی دوستی پکی کسی کوئی اتراز خرکولی جو ٹھہرے ایسی خرکولی یہ ثانیہ کمہ جی اس ویری بھائی آپ لوگ گریجورٹس پوڈنٹ ہیں آپ کو یہ شعبہ نہیں دیتا اچھے فائملی کو آپ بلاد کر رہے ہیں آپ کو اٹکیٹس محلق ہونا چاہیے ویل سیٹ خون بلا سر میں تو آپ کی بات کو سپورٹ کر رہا تھا ہو رکھ جی ہمارے لکھ اٹکیٹس محلق ہے ہمارے لکھیں کتابی کے لئے چلو 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 انگلیش لیٹرچر کے علاوہ اور کیا کیا سبجیکٹس اوپر کیا ہسٹری اور اکانومکس کون کون تھی پیرے تھی فرس پیرٹ انگلیش لیٹرچر دوسرا ہسٹری اور تیسرا اکانومکس اس کے بعد فریق ہے جی تو چلو میں نے بھی ہسٹری اور اکانومکس اوپر کی جناب مجھے تو ہاں میں کہہ رہا تھا جناب مجھے تو پڑھنے آج جو کو جو بھی ملے اور ویسے بھی آج کلاس میں پڑھائی گیا انتردکشن ہی ہوگا تو چلو تمہارا دیکھ لیٹر ویسے تکھرے کام مالبیہ والی تو چلو پہلے تمہارا دیکھ لیتا ہوں کیونکہ دوستی کی سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے دوسرے کو اچاننا اور پھر انچہ پہل ساتھ یوں کم آن let's go آپ کس بوڑنگ میں کھرے ارے میں مہاں نگر بھی رہتا ہوں بوڑنگ میں نے کیا سمجھے جھانسی جیسی ایک چھوٹی سی جگہ سے انٹر میڈیٹ میں اول درجے میں پاس رمیش جب پہلی مرتبہ یونیورسٹی میں آیا تو اس کے ہندوستانی لباس اور سادکی کا مزاک اڑایا گیا تھا مغربی طور طریقوں اور عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے والے کمر اجید پرتاب سنگھ نے تو اسے اجائب گھر کا عجوبہ ہی سمجھ لیا تھا رمیش کے عجوبے پن سے متاثر ہو کر ہی شاید اجید نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا ایک مغربی رنگ میں رنگا آزاد خیالوں کا نوجوان تو دوسرا ہندوستانی طور طریقوں اور دقیانوسی سوچ میں لپٹا ہوا انسان موسیقی 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 اب آپ بھی کو بھی لے روی میں دو رویوں میں گھریا جگیا کسی نے سچی کا دوست مل جائے تو بیرانے بھی آباد جائے یہ اس سے بڑا گلا سات پود نہیں ہے نہیں مکو بھائی آپ کے لئے دھنڈا بھائی ہمیں اے اے نو فرمارکیز چو اٹھو چو یہاں کمہ اے با تم میرا درے کے پھرکے چلو میرا گریم کھانا بھی کمہ چلو چلو مسٹر برمیش جانل جی یہاں کمہ یہ چلی یہ کیا بتا ہے ہاں چلو کھانا بھائی چلو کھانا بھائی ہم دو دوست ہیں آپ نہیں تم کھانا بھائی تم میں بڑی کشش ہیں اپنا پڑے چلو 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 ہوسٹل کے اجڑے اکھڑے رمیش کے کمرے کا جائزہ لینے کے بعد عجید اسے اپنی شاندار کوٹھی میں لے جاتا ہے موسیقی 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 جب آپ مجھے گا مجھے گا نہیں مجھے گا مجھے گا آپ کے تمہارے پتازی Wang کیا کرتے ہیں جی میرے پتازی میرے پتازی욱 اس سمیت سورگ لوگ میں آپسراؤں کے ساتھ ادیان میں وچرن کر رہے ہو وچرن تم اپنے پتازیاں pony میں ایسی اگر گھر Cynova تم نے ہندو مائی bothers owning پڑھی ہے 印شان مار کر کہا اکسے کرم کیوں تو سورج میں بہرنا نتناک میں اور سورگ میں اپسرائے ہوتی ہیں یہ تو تم نے پڑھا ہی ہوگا تو میرے پتا جی سورگ لوگ میں اپسراؤں کے ساتھ آچھا بس کرو جی پر سار ذرا دو کپ اچھی چاہے لیایے ہمارے دوست کا ہیں آجید یہ تمہیں فینینشلی سپورٹ کون کرتا ہے ارے مجھے کون سپورٹ کرے گا میں خود کا سپورٹ کرتا ہوں اچھا تو تمہاری زمیداری ہوگی نہ پھر دیکھو میرے پتا جی ایک ریاست کے راجہ تھا ان کا دیاہان تھو گیا تو میرے بڑے بھائی ریاست کے راجہ بنے اور چونکہ میں چھوٹا بھائی ہوں اس لئے مجھے گزارہ بھتہ کے طور پر دس پندرہ ہزار روپے مہینہ ملتا ہے دس پندرہ ہزار روپے مہینہ اور اگر میں شادی کر لوں تو یہی رقم بڑھ کے دکھ نہیں ہو جائے گی تو تم یہ سب رقم خرچ کر دیتے ہو یا کم پڑ جاتا ہے یار وہ تو میں بھائیہ بھاوی سے بہانے بنا کے دو چار ہزار روپے جھٹک لیتا ہوں ورنہ خرچہ چلانا مشکل پڑ جائے خرچہ چلانا مشکل پڑ جائے گی خرچہ چلانا مشکل پڑ جائے گی اچھی ہے ہم بہت ہے انگریز لوگ اسے کیا کیاتے ہیں انگریز 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 لوگ اسے کیک 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 اس میں تو انڈا پڑتا ہے ہاں وہ تو پڑتا ہے تم نے میرا دھرم بھرشت کر دیا آما یار انڈا تھانے سے کہیں کسی کا دھرم بھرشت ہوتا ہے کیا اور آپ کو تم نے کھائی لیا اچھا خرچہ ٹھیک ہے بورڈنگ میں جا کر وہ کیا کہتے ہیں تمہارا وہ گنگا جل سے اپنی آتنشدھی کر لی اچھا خرچہ یہ سب چھوڑ یہ کھو یہ ہے کشمیری ترکاری کشمیری ترکاری ہاں عجی تم یہ عجیب و جیب چیزیں کیوں کھاتے ہو سیدھا سادھا کھانا کھایا کرو آما یہ کھانا بھی تو سیدھا ہی سادھا ہے اب کھالوں نے تو تھنڈا ہو جائے چلو کھاؤ واہ اچھا ہے نا اپنے دیش میں بھی کتنے ترے ترے کے بیانجن منتے ہیں ناں ہاں وہ صرف یہ کسے بند چیئے کیا یہ کشمیری ترکاری ابھی بتاتے کشمیری ترکاری مگر کواں صاحب یہ تو کشمیری ترکاری مگر کواں صاحب یہ تو آمین لیت ہے آم لیت ہے آم لیت ہے آم لیت ہے آم لیت ہے تمہیں کشمیری ترکاری مگر جو یہاں یہ کیا مزرہ کیا جی تم آم لیٹ کو کشمیر ترکالی بتا رہا ہے اب میں ایک پل بھی نہیں رکھوں گا سنو 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 مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ اس میں نہیں میں اپنے بورڈنگ جاؤں گا اچھا یہ انگر خالو اس میں نہیں نہیں میں جاؤں گا اچھا سنو سنو دیکھو یہ کلا خالو اس میں نہیں میں جاؤں گا اچھا سنو پاڑی مگو اچھا ایک کام کرتے کیا چلو شیر کے موہ میں دوبارہ ہاتھ ڈائسے کہ اب میں بہت دون امرا کرتا جےنا میتر دوخ ہوا ہنی دکھاری تینا ہی بی لوکت باتک بھاری موسیقی 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 ایک بات میں کہوں گا جیت ہر انسان کو دوسرے انسان کی بھاوناوں کا خیال کرنا چاہیے اور دوستی میں تو اس بات کا اور بھی دھیان لگنا چاہیے ہاں شاید تم ٹھیک ہے رہا ہم لوگ چل کہا رہے ہیں بس آگے موسیقی 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 لئے کپڑے دکھائیے ہاں کیوں نہیں اسم پیجے درستے ہیں ہم یہاں کچھ سیدے ہوئے ہیں وہ کیا ہے کہ کل میرا برچڈے ہیں اور مجھے دو سوٹ پسند کرنے کل تمہارا جنم دین ہے اور تم نے مجھے بتایا ہے نہیں آما تم ناراز تھے نا اس لئے بتانے سے ڈر رہا تھا اچھا اسے کرو رمیشت اس میں سے ایک کپڑا تم پسند کرو اور ایک میں کرتا ہوں دیکھتا ہوں کس کی پسند اچھی ہے دوسرے نمبر پہ اچھا میری ناپ دو کے پاس اسے رین کی ناپے لیڑی جی اور دیکھ لو اچھا وہ وہ والا بھی اچھا اچھا میری ناپ لیڑی آپ کی ناپ لیڑی نہیں میری میری ناپ کیوں لیڑی آپ لیڑی جی چھپ رہا ہے تم بولتے باہت ہو اگرمیہ تیز شام کو دونوں سوٹ میں رکھا جا اچھا اور ایک شرٹ اور ایک بینٹ اچھی سو وہ اچھا دیا ان کی ناپ کی سولا موسیقی 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 ہیں اچھا چلو تم dhirی دimiento کر جا تمہارا سوا بھی بان اب پورا ہو جائے گا اور میری خوشی بھی یہ تم نے اچھا نہیں کیا جی اب میں ثنی تمہارا پوڑنگemer موسیقی 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 رآم صاحب کونگر جی نے اپنے جنم دن پر باب کے لئے یہ اپہار بھیجئے اپہار نہیں مجھے نہیں چاہیے یہ اپھار یہ سب لے جاؤ اور اپنے کونر صاحب کو میری اور سے جن دن کی شب کامنائے کہہ کر دھنباد دے دینا مجھے ان اپھاروں کیا اوشکتہ نہیں ہے پر کونر صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ انہیں لینے سے انکار کر دیں تو وہی رکھ کے لوٹ آنا سامانی یہی رکھ دو چلو اما یار رمیش نے تو بہت موٹا مرگا فانسا ہے عجیز تو رجوارے کھان نان کا ہے اس کی آس پیس ہوگی کیا کمی دوست بھی تو اچھا ہے کتنی مدد کرتا رمیش کی مگر یہ سامان کرسی میج کالین اسے باہر ہی کیوں اترا دی رہا ہمیں اس نے عجیز سے نعرہ جوگا دونوں میں آپس میں جتنا پیار ہے اس سے زیادہ تقرار ہے اس سے ہمیں کیا چلو ہم لوگ آپس میں سامان باٹ لیتے ہیں نہیں رمزنٹ ٹھیک تو کہہ رہا ہے تو چلو رہا تو چلو رہا ہے تو چلو رہا ہے اچھا باش یہ ہوئی رہا بات اب لگتا ہے کہ اس کمرا میں کمار اجید کمار سے کار دوست رہتا ہے اب لوگ کہہ سکنگے کہ اجید کی خیرات پر رمیش کا کمرا سچ گیا لگتا ہے اب لوگ بچے مجھے بہتا ہے تو چلو رہا ہے اگر آپ کو سکنگے کہتے ہیں لیکن تم نے انکار کر دیا اس بات سے مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس کا اندازہ شاید تم ہی لے با سکتے ہیں لیکن میرے بھائی میں جب یہاں آیا تو سامان کمری میں سجا دیکھ کر میری ساری پتھلیف تو رہو گے تو کیا کرتا اپنی ہسی اڑھواتا تمہارے نوکر تو سارا سامان بارامدے میں ڈال کر چلے گئے تھی oh really that's very nasty of them خط یہ سبات چھوڑو تم پاٹی کے لیے تیار ہو جائے دیکھو جی مجھے تمہارے گھر چلنے میں کوئی اعتراض نہیں پر ایک بات تاہیے میں تمہارے بار کھانا نہیں کھاؤ مات کھانا میرے بھائے لیکن تیار تو ہو جاؤ چل جاؤ وہ سامرات آشوک والی ڈوکی شوکی کرتے شکر تجارہ ستاہیے ہیں پور آرے وہاں بتا دو ماں پاٹی ہم دے ہو جائے چل جا جلدیس تیار ہو جاؤ happy birthday to me happy birthday to me happy birthday to me happy birthday to dear me happy birthday to me happy birthday to me good birthday میں ٹھیک ٹوں دیکھو نیچے بہت بڑے بڑے لوگ آرہے ہیں تمہارا اس پورشاک میں جانا ٹھیک نہیں رہے گا ٹھیک ٹھیک دیکھو آجیت میں جن کپروں میں آیا ہوں انہی میں بہاں چلوں گا ورنہ مجھے جانے تو تم کبھی کبھی بہت غلط زد کیا کرتے ہو اب یہ سوٹ تمہاری پسند کا تمہاری ناپ کا سلاؤ کب سے کم اپنی خوشی کے لیے نہیں تو میری خوشی کے لیے ہی سے پہن لیں لو ٹھیک ہے لیکن یہ کوٹ نہیں پہنوں گا میں زیادہ زیادہ یہ شرٹ پہن سکتا ہوں چلو پہن موسیقی میں نے کہا قبلہ حضور شہر ارس کیا ہے شہر ارس کیا ہے وجہ خاموشی نہ پوچھیں وجہ خاموشی نہ پوچھیں موسیقی اس دنگیل سے موسیقی 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 بابا اما میاں کیا لگ رہے آپ کیا جچ رہے آپ آپ تو مجھ سے بھی زارہ سمارٹ ہو گئے موسیقی تھوڑا عجیب لگ رہا ہے عجیب لگ رہا ہے نا پتا ہے کیوں اس کی ویسے اس سے نکال دن ایک دیکھ لیجا واہ نینی مطلب یہ تو پہنے آدھاتا واہ موسیقا موسیقا ماشااللہ نظر نہ لگ جائے بہت خلصورت لگا ہے آپ چلیں پاڈی کے ایک کمیر ہے کہ یہ جو آپ نے گھڑ سوواروں آلا جوتا پہن رکھا ہے وہ رنگ میں بھنگ ڈالا ہے اسے بدل دے میرے پاس ایک نیا جوتا ہے جو میں باہر سے لائے تا اسے میں نے پہنا نہیں ہے آپ ٹھائی کریں ایک سکے یہ دیکھیں لیکن نیا جوتا تو کاتتا ہے ہم آئس کے مو ہے جو گ تمہیں کاتے گا ہاں لوگ بہت مجا کرتے کیا گو پہنی بیڑی موسیقا عجید تم چلو میں اوپر بیٹھتا ہوں موسیقا کیا ہوا موسیقا 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 آدھا برز ہے آدھا برز ہے آدھا برز ہے آدھا برز ہے آئیے تشریف لائیے کسی مجھے آدھا برز ہے آپ کو ہم سے ملنے کے فرصہ تھو گئی جی دیر سے آنے کے بستہ خیلی دماغ میں چاہتا ہوں آدھا برز ہے ان سے ملیں یہ ہے میرے دوست رمیش میرے ساتھ ہی پڑھتے ہیں اور رمیش آپ نے دھاکور کے شریف نرائن سن بہت بڑے چاکر دارے آدھا برز ہے آئیے تشریف رکھیے رجا صاحب رجا صاحب رجا صاحب اوہ کمات آجیس شنگ آگے کیا جی بندگی خوبول کرے رجا صاحب رجا صاحب میں آپ کو اپنے بہت ہی عزیز دوست سے تاروف کرانے کی اجازت چاہتا یہ ہے میرے دوست رمیش میرے کلاس میٹھیں میرے ساتھ ہی پڑھتے ہیں اور رمیش یہ ہے راجہ ران پرداب سے ابت کے بہت پورانے تار پردائے رمیش سگریٹ نوس فرمائیں گیا جی نہیں میں سگریٹ نہیں پیتا بھائے رمیش جی لال پر ہی ست شوق کرتے ہوں گیا جی نہیں میں یہ بھی نہیں لیتا کمال ہے کمار صاحب بھائے آپ کے دوست تو بلکل سازویں ہیں تھاکور صاحب میرے دوست یہ سب کچھ نہیں لیا کرتے ارے رمیش بابو کھلو الو کا شوق ہے آپ کو بھائی ماں تو پولو کا چیمپیون 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 کمار صاحب کیوں جھوٹ بولیکس سیدھے سادھے انسان سے راجہ صاحب دادا پی گیا ہے کیا آدمی دیکھ کر بات کیجئے ورنہ ورنہ کیا کر لیں گے آپ ارے آپ عجی صاحب کے مہمان نہ ہوتے تو ابھی بتاتا بھائے کیا کروں گا ارے جاؤ بڑوں بڑوں کو دیکھ لیا ہے تمہاری کیا بشایت رادا صاحب کمار صاحب کمار یہ کیا کر رہے ہیں آپ راہ صاحب آپ شاہر کریں کمار جی آجی کمار صاحب کچھ کھانے کا انتظام ہے یا خالی پینے 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 ارے سب ہے ڈھاکور صاحب چلی آپ بولے تو آجی کیا بتاؤں کمار صاحب کتنی دیر سے ان کی بکواد سن رہا ہوں تو چلی ایک کھانے گلے تشریف لے چلیں آئی 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 چلو آرنش تمہیں کھانے گا آجی میں نے تم سے پہلے کہا تھا کہ میں تمہارے کھانا نہیں ٹھاؤں گا آج کھانا شد شاکاری بنا ہے اسوزانے نہیں مہاراج نے بنا ہے تمہیں مجھ پہ یقین نہیں جا رہا آج میرا جنم دن میں آیا ماہ یار میں تم سے جھوٹ نہیں جہ رہا ہوں آؤ چلو کھانے کھان کر تم تو ان لوگوں کے ساتھ رک ہو گئے جی نحننں ماہ آپ کو بورڈنگ چھوڑ کے آم Iya پکک رائے رہا آؤ آئیا اچھا جی چلتا ہوں رمیش وہ سب جو تم نے ہمارے کھر پہ دیکھا محص ایک سوانگ تھا جو ہمارے خاندان کے رسوم کو کورا کرنے کے لئے رجنا پڑتا ہے دراصل وہ سب بلٹے ہوئے رئیس تھے جو چھوٹی شان میں جی رہے ہیں لیکن ایک بات کہوں گا تو تم مانے گا دراصل میں چاہتا تھا وہاں صرف تم رہا ہوں اور میں بس بلیو می اچھا اب چلتا ہوں ایک منٹ ایک منٹ جانا نہیں یہ کیا ہے ایک دوست کا ایک دوست کو باہر رمیش یہ تمہارا ہے اس میں رکھا سامان بھی تمہارا ہے دیکھو مجھے غلط مت سمجھا ہے اجیت یہ رمیش کسی کا اپہار لوٹا دینا بھی اس کا اپمان کرنا ہوتا ہے اسے انکار مت کرنا ہے پلیز اب بگا فیو مجھے مجھے کبھی کبھی مجھے اتنا پیار نہیں ملا اجیت میں تمہارے اپہاروں کا بت ایک طریقہ ہے مجھے مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے مجھے سوhora مجھے گئے شٹر مجھے گئے ش شتر مجھے گئے سوبر شفر میں ہوتا رہے میں آپ شاهدوا ہمارے میں بھی دیکھتے ہیں میں بھی جانتے ہیں ہمارے میں بھی دیکھتے ہیں مرمید 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 میرا جگری دوست ہے اس سال انترمیدیت میں اس نے طاپ کے مرمید مرمید میں چلیں آپ جانتے ہیں مرمید daqui آپ مرمید دین کیون تerem مرمید گار مہام کیون خ dom آتا یکا پروبا چلی ج ج چلی 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 چالی چلی چلی آپ هایر بورڈ موسیقی موسیقی جسی جا چلی آپ نے کیا سبجیکٹس لیے ہیں جی انگلیش لیٹویچر پڑھائی کی لہو اور کیا کشاک ہے آپ کے مجھے کبیتائیں بہت اچھی لگتی ہیں اور سنگیت بھی بہت اچھی لگوی موہد کبیت من اس لئے کنید پڑھائی کیلیش دیوش پڑھائی کینگ موہد کبیت پڑھائی کیونک پڑھائی کیونک لیف ملیس مان مزیرا اماں وہاں جا رہے ہوں وہ آگے وہ سیٹ خراب ہے بیٹھے گا پوری اندر چلے گا دن کل دو 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 سمجھا کر یار کچھ کام بنایا شیخسپیر بی بیت کرتے رہا نہیں سمجھا بیٹھ موسیقی رہا آج پاپا نے کھڑ پی آئیے ہاں گی آئیہ موسیقی 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 محمد ہے اور پبا یہ رمیش ہے انہوں نے انہوں کا مهمہ بکنی من کے ساتھ عنہ یہ ہے ان سے ہماری چاہاڑا ہے اور میں ہماری چاہتے ہیں اپنے تلہی ہوڑا ہے اپنے پیس جس آمد وقت میں ہے نہیں بھی اسے کھومی مجھے اسے واقعی کیوں ہماری پیدا پھر کرنے آپ اچھو پادر کرنے اچھو پادر کرنے اور اسے کتابی ہے اور آپ اسے رسول کے لئے مجھے کیا ہوا یہاں یہ تمہارے پاپا وقیل ہے ہاں مستر کے کے ادھیاکش سینئے ادھوکیت ہائے کار کیوں نہیں رویش کوئی دی آئی 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 بس چاہ بس چاہ کشان چاہ آئی 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 برنا کیا بات ہے؟ کیا ہدایت دے رہت ہے آپ اپنے شرمیلے دوست کو؟ بس پوچھے نہیں بروا جی یہ جو ہے رمیش جی آپ ہی کچھ بولیے جی میں کیا بولوں یہ چپ رہنا آپ کی عادت ہے آپ کا شوق نا عادت ہے نا شوق بلکہ یوں کہی کہ چپ رہنا میری مجبوری ہے پر آپ اس میں یہ مجبوری کیسی؟ نہیں وہ بات نہیں ہے تو پھر کیا بات ہے ایرے گا ایرے گا پچھے جب لگے پچھے گا اسے ایرے گرہ طرح یک مجبوری بیٹھے 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 ایرے ہشا کرتے ہیں ہمانچہ موسیقی 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 آئی لائل apresent مدبر پڑے کے سوپن سجائے خب کسی آئے کوئی جب میری نینا میں مدور پرڑے کے چپن سجائے چھپ دیسے آئے کوئی جب میرے نینن میں اوہ اوہ انوراگی من اڑے اڑے جائے اوہ انوراگی من اڑے اڑے جائے جانے کس نیلی ڈگن میں مدور پرڑے کے سپن سجائے چھپ دیسے آئے خندر دھنوش کے ساتھ رنگوں سے کھلتی اوہ 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 کیسا یہ سنگل اوہ 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 چھیڑ رہی ہے ویتو کی بینہ مدھر ترنگیں اوہ 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 پریت کی سرگن مرن کوئی بھائی آئی جا دوسا جہاہے آئے آئے کھچ لیے جائے کوئی سمیگ اوہ 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 میتھا میتھا دیت ساہر پل مجھے میری ہر تھڑکن میں مدور پرڑے کے سپن سجائے چھپ کسی آئے کسٹوریسی گردھلیے ہیں اتت دولے پوال یہ چنچل سانسوں کی سریتا میں کیسا رسے گھولے کرے مجھے پاگا برہک نسوں ہائے کیسے بتاؤں ہائے خود سے لچاؤں من ہی من میں چھپ چھپ کرے کون نہارے مجھ کو اتارے کون نہارے مجھے پاگا خود سے بے آیا در مطابق کے سپن سجائے مے گھب راؤں سمجھ نہ پاگا من میرا کس کی لگ نمی ماتھور پرڑے کے سپنے سجائے چھپکے سی آئے ماتھور پرڑے کے سپنے سجائے چھپکے سی آئے واہ 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 پرباہ کیا بات بہت اچھا باقی پرباہ جی آپ بہت سندر گاتیں ماتھور پرڑے کے سپنے سجائے چھپکے سی آئے واہ واہ کیا لیرکس تھے واہ بس بھی کرو پرنس بہت تاریف ہو گئی تو اب چلیں رمیج جی آپ کا کیا رات ہے آپ چلیں گے یا رکیں گے نہیں نہیں میں بھی چل رہا ہوں اوکے پرباہ جی تھانکیو وی مچ فرہ فیبولس موسکل ایو بہت سکتا ہے اور یہ بتاؤ پھر کبارم یہ آپ رمیج جی سے پوچھے تو بہتر ہوگا رمیج جی آپ دونوں آئے کہنا جی آپ جلد ہی آئیں گے تو چلیں اوکے اوکے بھائی پرباہ ایک بات تو پرباہ جی کہیں آپ اتنا سندر گاتی ہیں سگرٹ مک پیا کیجئے جی سگرٹ تو میں یوں ہی کمپنی دینے کے لئے کبھی کبھی پی لیتی ہوں یہ کبھی کبھی بھی نہیں اچھا ہلو اجیت یہاں کون بھائیہ نمستے بھائیہ کیسے ہیں ہاں میں ٹھیک ہوں ہاں ایک زائم کی تیاری کر رہا تھا بس تھوڑے سا ہاتھ تنگ ہے ہاں یہی کوئی دس آزار روپے کے ضرورت ہے اور گھر میں سب لوگ ٹھیک ہیں مار بھائی کو میں نمستے کہیے گا اوکے بھائیہ شکریہ بولو کرشناند کے گھر سے اس کے پیتا کی چٹھی آئی ہے ہاں ہاں یاد پیتا جیسے شادی تیک کر دی شادی مبارا گو بھائی تو خالیات کیا سے چلیا ہے کچھ مٹھائی بڑائی ساتھ میں لانی چاہیے تھی مہاد کردی بیٹے زندگی میں زہر بھول کر رہا اور تمہیں اچھائی کی پڑی بھول شادی اور زہر کیوں کوئی اڑنگا دار رہا ہے کیا درطل مامنا یہ ہے کہ کرشناند اپنی شادی اپنی مل بھسن سے کرنا چاہتا ہے اور اس کے پیتا نے جو شادی تیکی ہے وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کچھ سمجھے ہو تو یہ بات ہے ہاں یاد ہلاو میں جسٹ آبیو آب آؤ اجیت تمہاری بڑی ضرورت تھی بہر میں فیل جمعی ہوئی ہے کوئی کونسگرنچل بات چلے دی گیا نہیں یاد ایک پرولم آگئی تھی پرولم میرے ساتھ نہیں کرشناند کے ساتھ تُو ہی بتاو جی لاو میریج اور ارینج میریج دونوں میں سے کونسی زیادہ سکسسفول ہوتی ہے ویل میریج بڑا کانفرشن سب جاتی ہے پر میری نظر میں ارینج میریج کامیاب ہوتی ہے اور لب میریج اکثر ناکامیاب تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جہاں ماں باپ کہیں وہاں شادی کر لینی چاہیے لیکن یہاں لگتا لب میریج کنا چاہیے تو دیکھو شادی کے لئے پیار ضروری نہیں ہے بلکہ پیار کے لئے شادی ضروری ہے آپ تو ہمیں کنفیوز کر رہے ہیں کیوں کنفیوز ہوتے ہو یار میں نے کہا نا جہاں دل کہے وہاں شادی کرو اگر دل پریم کرے تو پریم بیواہ کرو اور اگر دل ماں باپ کی بات پر بھروسہ کرے تو تیشدہ بیواہ کرو ویسے میرے خیال سے اگر شادی سے پہلے لڑکی دیکھ سمجھ لی جائے تو زندگی سکون سے کرتی ہے اس لئے بھائی میں تو پریم بیواہ کے پکش میں ہوں کیوں برباد کرنے پہ تو لے اپنی زندگی ماں باپ بھی اچھی لڑکی دیکھیں شادی دیکھیں تب بھی لڑکی اچھی نہ نکلے تو اور یہ کیا ضروری ہے کہ جس لڑکی سے تم پیار کرتے ہو وہ لڑکی اچھی ہی ہو کیوں رمیش ویسے کچھ لوگ پریم کرنے والوں سے جلتے ہیں ان کے ویچار ایسے ہی ہوتے ہیں لیکن میں تو عجی جی کی بات سے پوری طرح سرمت ہوں چوبیر ہو یار شادی مجھے کرنے اور بات تم سمجھ رہا ہوں جب تیری سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو میں کیا کروں میں سمجھ گیا مجھے رمیش کی بات زیادہ اچھی لگتی سوچی سمجھی لڑکی سے شادی کرنے میں ہی بھلائی ہے اچھا میں چلتا ہوں ایک منٹ میرے پاس بہت اچھا کوئٹ ہے میں بھی چلتا ہوں بھائی پڑھا ہی کرنے تو جناب تیار نہیں چلنے کی کب سے تیار ہیں چلو چلیئے پریمی جی آج جی سو ایک بات کہوں رمیش ہاں کرشنا نان کی شادی کے بارے میں تمہارے خالہ جان کے بہت دخوا مجھے معلوم ہے کیونکہ تم نے کبھی کسی سے پیار کیا ہی نہیں جتنی بھی لڑکیاں تمہارے جیون میں آئیں سب سے تم نے فلرٹ کیا اور فلرٹ کرنے اور پیار کرنے میں فرک ہوتا ہے جی لیکن تم جسے پیار سمجھ رہے ہو پیار تو وہ بھی نہیں مجھے تو کیا ہے خلابہ کیونکہ تم ابھی پروہ کو جانتے نہیں وہ بہت ہی فاس لڑکی ہے ایسا اس کے باب کے پاس بہنتیہ ہے اور وہ پار ٹائم لبر پار ٹائم لبر پار ٹائم لبر ہاں پریم کرنا اس کا ایک شوق ہے کرم نہیں اجید کم سے کم پروہ کے بارے میں تمہیں ایسی بات نہیں بہتنی چاہیے میں جانتا تھا تمہیں میری بات پوری لگی تو ایسے رات میں فرسط مل جائے تو میری بات میں عمل ضرور کریں خر چھوڑو رات میں تو ابھی دیر ہے ابھی تو شام ہے موسیقی ببیٹی آج میں بہت خوش ہوں کیوں بہت 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 خوش ہے ہاں ببا آج میں سبح سے اتنی خوش ہوں اتنی خوش ہوں کی بات آنے سکتی سب کچھ نہ جانے کیوں اتنا اچھا لگ رہا ہے آج رمیش و رجیت آئے تھی وہ بہت اچھا لگا بابا سنگیت میں کیسا جادو ہے نا بس من کرتا ہے اس میں کھوتے ہی چلے جاؤں کھوتے ہی چلے جاؤں کیوں بابا بابا لگتا ہے رنج آرہا ہے میں بھی آرہا ہلو ہلو لیلا ہی ہاں اچھا ہاں ہاں کب اگلے ہفتے ہرے واہ ہاں میں تمہارا ویٹ کروں گی نہیں نہیں no it's not possible میرے اگزامز ہے میں نہیں آ سکتی ہاں پاپا ٹھیک ہے ہاں آ رہی ہو نا پھر اوکے ہاں بائی لیلا اللی ریلی ٹھیک ہے پورے اکھ ہاتے کے ہی آرہی ہے چلو تمہیں بھی کمپنی مل جائے گی اچھا بیٹے رات بہت ہو گئی تمہیں ہم بھی چپتے بھی اوکے پاپا بنا이ٹ بنایٹ موسیقی موسیقی چلیں اچھا تو آپ کو میری آواز پسند ہے چلیں آپ کی میری پسند تو ایک ہے مدھور پڑے کے سپن سجائے چھپ کسی آئے کوئی جب میری نینن میں مدھور پڑے کے سپن سجائے چھپ کسی آئے کوئی جب میری نینن میں آنوراہی من اڑے اڑے جائے آنوراہی من اڑے اڑے جائے جانے کس نینے دگن میں مدھور پڑے کے سپن سجائے چھپ کسی آئے خندر دھنوش کے ساتھ رنوزی کھلتیوں منزے ہو 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 کیسا یہ سنگل ہو 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 چھیڑ رہی ہے ویدو کی ویرہ مدھور ترنگیں ہو 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 پڑیت کے سرگم من کو لبھائے ہوئی جا دوسا جگائے ہائے خیچ لیے جائے کوئی سم میں چھپ چھپ کرے کون نہارے مجھ کو اتارے اپنے لین درپن میں ہو ہو چھپ چھپ کرے کون نہارے مجھ کو اتارے مجھ کو اتارے اپنے لین درپن میں ہو 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 میں غب راؤں سمجھ نہ پاؤں ہو 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 میں غب راؤں سمجھ نہ پاؤں من میرا کس کی لگن میں مدھور پڑے کے سپنے سجائے چھپ کسی آئے مدھور پڑے کے سپنے سجائے چھپ کسی آئے سمجھ Cl품 سمجھ پتہ نیکش کچھ گر بار تو نہیں جب رات رات بار جا کنگی تو سویرے کے اٹھ پائیں گے تم نے دے رات میں دیکھا کے دے رات مے میںören تو کل شام کوئی دیکھا تھا کچھ پریشان سا دیکھ رہا تھا میں نے پوچھا تو کچھ بولا ہی نہیں اور ہم رات کوئی پر آپ نے مٹہ لیا تھا کسی کشمکش میں تھا میرا دے تو گھبرا رہا کہیں کچھ کرنا لیا ہو اے نہیں میں دیکھتا ہوں اے رمیش 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 اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں کیونکہ بہت کچھ ہے خاص جو آپ تک پہنچنے والا ہے